نمسکر دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ ودیالہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے یہس بینک کے بارے میں دوستو یہس بینک بھی ایک رینج باؤن میں ٹریڈ کر رہا ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ یہس بینک میں بھی لگاتر لوگوں کا رجحان بنا ہوا ہے لوگ یہاں پہ بہت انٹریسٹ لے کے اس سیر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیہ کی بات کر رہے تو یہس بینک بھی ایک رینج باؤن میں فسا ہوا اس میں آگے کیا سمباؤن آئے آج اسی پہ ہم چرچ دوستو اگر آپ چارٹ پیٹرن کی بات کریں گے اگر آپ چارٹ پیٹرن دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت بڑا ریسسٹنس دیکھنے کو ملے گا اٹھارہ روپے کے آس پاس دوستو جب بھی اٹھارہ روپے کے آس پاس جاتا ہے تو وہاں پہ ٹک نہیں پاتا ہے وہاں سے یہاں پہ سیلنگ پریسر ہاوی ہو جاتا ہے اگر اس سٹاک کو اچھا خاصا مومنٹ کرنا ہے اس اچھا خاصا مومنٹ اس سیر میں آنا ہے تو اسے اٹھارہ روپے کے اوپر کلوزنگ کر کے کم سکم چھ ساتھ دن اٹھارہ روپے کے اوپر اسے ہولڈ کر کے رہنا پڑے گا مطلب کلوزنگ اٹھارہ روپے کے اوپر اس ساتھ آٹی لگاتا ہے رہنا پڑے گا تبھی اس سٹاک میں ایک ہمیں اور اپر مومنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ چارٹ پیٹرن میں دیکھ رہے ہیں تو جب بھی یہ اٹھارہ کی آس پاس آتا ہے تو اس میں سیلنگ پریسر ہا بھی ہو جاتا ہے ساتھ رہ کی آس پاس آتا ہے لوگ وہاں سے بیچنا سورو کر جاتا ہے پھر سے بھی پندرہ سولہ چودہ سولہ روپے میں آ جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ پی ایک سٹاک میں بھی ایک رینج باؤن میں یہ سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے دوستو یہس بینک کے بارے میں ایک چیز ماننا پڑے گا کہ سمیہ کے ساتھ اس کا جو سٹریکچر ہے اس بینک کا جو مینجمنٹ ہے وہ لگاتا ہے صحیح ہو رہا ہے اس کا جیتا جاگتم ادھارن ہے اس کا پیچھلے چار کوارٹر کا ریزلٹ اگر آپ اس کے پیچھلے چار کوارٹر کے ریزلٹس کے بات کریں تو پیچھلے چ چار کوارٹر میں یہ ریزلٹ پوزیٹیو میں ہی رہا ہے مارچ والے کوارٹر میں دو ہزار کروڑ کے اوپر کا پروفیٹ تھا پھر اس کے بعد جون والے کوارٹر میں چوتیس کروڑ کا پروفیٹ تھا ستمبر والے کوارٹر میں ایک سو اٹالیس کروڑ کا پروفیٹ تھا تو ان ٹرم سب ہم پروفیٹ جنرریٹ کی بات کریں تو منجمنٹ چینج ہونے کے بات نئے ہاتھوں میں منجمنٹ جانے کے بعد یہاں پہ کچھ سمحاؤنا پوزیٹیو بنی ہوئی ہے اس کا ایمپیکٹ میں ہم اس کا ریزل لاز کر رہی تھی اس کمپنی کے اندر بڑے بڑے ڈیفالٹ ہو رہے تھے وہ ڈیفالٹ آلا تو اب وہ ڈیفالٹ آلا سین گیا اب وہ رات گئی بات کے یہ پورانے باتیں ہو گئے لیکن اب اس میں جو موجودہ سیچویشن چل رہا ہے موجودہ سیچویشن میں یہاں پہ آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ یہاں پہ پروفیٹی بڑھ رہا ہے یہاں پہ پوجیٹیو سنکیت ملنا شروع ہو گئے ہیں لیکن پھر دوستو یہاں پہ سب سے جو مین بات آتا ہے کہ اس ٹاک کا پرائز اب کیوں نہیں بڑھ رہا ہے تو دوستو کسی بھی اس ٹاک کو بڑھنے کے لیے وہاں پہ سمیہ دینا پڑتا ہے کیونکہ اس ٹاک میں بہت کچھ ہو چکتا ہے تو ہمیں اب اس ٹاک میں سمیہ دینا ہی پڑے گا ان ادر ورٹس میں میں کہوں تو یہ سٹاک یہ سیئر یہ بینک تو ایک سمیہ میں بند ہونے کی کگار پہ آ گئی تھی ڈیفالٹ ہو گئی تھی ڈوب گئی تھی لیکن جیسے تیسے کر گیا پہ آر بی آئی کو سامنے آنا پڑا آر بی آئی نے گائیڈ لائن ایسو کیا کی آپ اور کچھ پرموٹر کو لائیے ایس بی آئی آیا آئی سی ایس آیا ایکسیس آیا کوٹیک آیا سب نے تھوڑا تھوڑا فنڈ اس میں ڈال کے اس بینک کو پھر سے پونہ جیویت کی کیا ہے کیونکہ اس بینکم اتنا بڑا گھوٹالا ہو چکا تھا اتنا بڑے کانڈ کر کے اس کے جو رانا کا پورتے چوب بیٹ گئے کہ یہ بینک ڈوبی گیا تھا جنتہ کا پیسہ ڈوب گیا تھا خیرو بات کو آپ پتہ ہے اس بات کو اس ویڈیو میں جگر نہیں کریں گے اس میں ہم جو موجودہ پرائیز ایکسن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو ہم پرائیز ایکسن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کلیر کلیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چارٹ پیٹن میں اس میں کچھ بھی نیوز آتا ہے تو ا ایک پھر اوپر کی اور جاتا ہے لیکن اوپر سکسٹنٹ نہیں کر پا رہا ہے دوستو یہاں میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ اس میں اب جو نیگٹیوویٹی تھی نیگٹیو چیزیں تھی نیگٹیو باتیں تھی اب اس سٹاک سے دور ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہمیں پوزیٹیو کا سلسلہ اوپر کا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو میں پھر بول رہا ہوں کہ اس سٹاک بہت ہو چکا ہے اب اس میں اچھا کرنے کے لیے اس سٹاک میں ہمیں اب سامنے دی اگر آپ لانگ ٹائم کی انویسٹر ہے تو یہاں پہ پکڑ کر رکھیں کیونکہ آنے والے سمیں میں یہ آپ کو اچھا خاصا منافع دے گا لیکن اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ہولڈ کر کے رکھنا ہی پڑے گا